اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیرے سے ہوں گئے تو یہ ہمارے پاس ایک انٹینہ ہے جی دس فٹ وائر والا دس ڈی بی آئی کا انٹینہ یہ جس کی وائر کالٹی آر جی ون فور سیمل لگی ہوئی ہے اور بہت اچھی کالٹی کی وائر ہے اور پتہ لگتا کہ یار کو واقعی امپورٹر چیز ہے اور یہ اس کے ساتھ چپکنے والے جگہ بھی ہے جہاں سے آپ اس کو چپکا سکتے ہیں کسی ٹیبل کے ساتھ یا کسی دیوار کے ساتھ جہاں سے یہ گرے نہ تو یہ انٹینہ ہمارے پاس تو اس کے اگر پن کی بات کی جائے تو اس کی پن جو ہے وہ ایسے میں میل آتی ہے بائی ڈی فالٹ نا ایسے میں میل آپ اس میں لگا کر یوز گا سکتے ہیں مطلب یہ دیکھیں آپ ان کو اور یہ جن جن لوٹروں کو سپورٹ کرتی ہے واوے بی پانچ سترانویں ہے اس کو یہ سپورٹ کر جاتی ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے جی بولٹ الٹرا مدہم ان کو یہ سپورٹ کر جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کا ہواوے کا جو ای اکاؤن بہتر مارڈل ہے اس کو یہ سپورٹ کر جاتی ہے اور بھی بے تہاشا ایسے مارڈل ہیں جن میں آپ مطلب یہ اس طرح یہ بیوہ کا مارڈل پڑھا ہے ہمارے پاس بی پانچ سترانویں تو اس میں بھی انٹینہ کے جگہ ہے تو اس میں بھی یہ کنیکٹرڈ بائی ڈی فالٹ سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور بہت سے لوگوں کو سوال تھا کہ ہمارے پاس یو فالٹ کی ڈیوائیس ہے ہمارے پاس ہواوے کی ڈیوائیس ہے ہمارے پاس زون کی ڈیوائیس ہے تو کیا ان میں بھی انٹینہ لگایا جا سکتا ہے تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں انٹینہ بالکل لگا سکتے ہیں بس انٹینہ کو کسی بھی ڈیوائیس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اب جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مارے پاس یو فالٹ کی ڈیوائیس ہے اور یو فالٹ کی ڈیوائیس جو ہے اس میں بھی ٹینا کی اپشن دے گیا بھی لاگا کرسکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ۔ اس میں ٹین بی بھی دائیس ہیں جن میں آپ کا انٹینا کی اپشن بنی ہوئی ہیں آپ اس کا انٹینا کو لگا کر سکتے ہیں ایک دو دیوائس لوگ پر تو ابھی ہم انٹیسٹ بھی کریں گے اور اچلا کے چیک، کیا پرفمحماس ہے؟ اگر آپ نے کنیکٹر لگا دیا گیا ہے اور اب ہم اس کو چھوٹی ڈوائس میں ٹی ایس نائن والی میں بھی لگا کے استعمال کر سکتے ہیں جاتا ہے یہ بھی یو فون کی ڈوائس ہے نا اس میں ہم نے اس کو لگا دیا ہے اس کے اندر اس کی پنچلی گیا تو یہ لگ گیا اور مضبوط لگ گیا یہ ان کے کوئی لوز ہوگا یا گر جائے گا اس کو چکر نہیں ہے بڑا مضبوطی سے لگ جاتا ہے اس کو اس میں انٹینہ کو میں نے چھت کے اوپر رکھا ہے اور وائر کنیکٹر کو جو میں روم کے اندر لے کر رہا ہوں آپ کسی وینڈو کے دری بھی اس کو باہر رکھ سکتے ہیں زیادہ آزی رہے گا ایک ڈوائس ہمارے پاس واوے کی پچپنت ریتر جو کہ انٹینہ سپورٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس میں انٹینہ کی اپشن دی گئی ہے تو اس لیے میں نے کہا اسی پہ چک کرتے ہیں سگنل سٹینس جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مائنس ون زیرہ نائن ڈی بی ایم ہے اس کے ہوم پہ جاتے ہیں اس کے ہوم پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں یہ زونگ کی سیم میں نے ڈالی ہوئی ہے اور ایل ٹی کے تین سیگرڈ ہمارے پاس آرہے ہیں اور اس پہ ہم جو ایک دفعہ نا سپیڈ ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں کہ مارے پاس کتنا ردنٹ آرہ ہے اس کا تو یہ مارے پاس ایک اچھی سپیڈ آرہی ہے یہاں پہ انسائٹ روم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بس اب آر ایس آر پی دیکھ لیں مائنس ون زیرہ ایٹ ڈی بی ایم ہے مائنس ون فورٹی پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نو سیگرڈ ہے اور مائنس فورٹی فور سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور سپیڈ جو ہمارے پاس وہ آئی ہے تقریبا نو ایم بی ہے ڈاؤنلوڈ سپیڈ آئی ہے اور ایک ایم بی سے بھی کم جو ہے نا اپلوڈ سپیڈ ہمارے پاس اب ہم اس کو انٹینہ لگاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیفرنس آتا ہے اس میں انٹینہ کو میں نے کونیٹ کر دیا اس کے ساتھ ڈیوائز کے ساتھ انٹینہ کو ڈیوائز کے ساتھ میں نے کونیٹ کر دیا بھوم اور ایسا سا جب چیک کریں ابھی مائنس ایٹ نائن ڈی بی ایم ہو گئی ہے تو کافی تعدہ گین کے اس نے اور اس کے ہم سیگرڈ جو ہے اور وہ بھی چیک کر لیتے ہیں سیگرڈ ہمارے پاس پہلے آ رہے تھے تین اب سیگرڈ فوراً فل ہو چکے ہیں انٹینہ لگانے کے ساتھ اور سپیڈ بھی ہم کر کے چیک کر رہے تھے یا اس میں سپیڈ کا ڈیفرنس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ سپیڈ کا ڈیفرنس بھی اس میں کافی آ رہے ہیں ہم نے صرف کیا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سیگرڈ کم آ رہے تھے ہم نے انٹینہ لگایا ہے انٹینہ لگانے سے ہمارے جو سیگرڈ سٹینٹ ہیں وہ مزید بہتر ہو گئی ہے جب سیگرڈ سٹینٹ بہتر ہو گیا تو اب اس لی ہمیں اس کا اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملا ہے تو ٹھیک ہے فرنڈز یہ ہمارے فائنل ریزلٹ ہواوے ای پچپن ترہتر ڈیوائس کے ساتھ انٹینہ لگا کے اور دون کا نیٹورک ہے اس میں دیوائس لگا دیئے یو فون کی ڈیوائس انٹینہ بھی تیٹیش نہیں کیا ہوا اور اس کے جو سیگرڈ سٹینٹ ہے وہ مائنس ایک سو چھے ڈی بی ایم میں میرے پاس آ رہے ہیں یہ آر ایس ایس آئی شوہ رہی ہے اس کی ٹھیک ہے اور جو سگنل ہیں بیسیکل یہ ہمارے پاس تین سگنل آ رہے ہیں ایل ٹی کے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم سپیڈ ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ یہ مارے پاس فورٹ جی کی جو سپیڈ ہے وہ ساتھ آٹھ ایم بی کے لگ بھگا رہی ہے اس ٹیم ویڈاؤٹ اینی انٹینہ اور سگنل سٹینٹ جو ہے مائنس ایک سو چھے ڈی بی ایم میں اور تین سگنان ہے مارے پاس ہیل ٹی کے تو یہ مارے فائنل سپیڈ ہے آٹھ ایٹ پائنٹ ٹو ایم بی پی ایس ٹھیک ہے اس کننفیگریشن پہ زونگ نیٹورک ہے یو فون کی فورٹ جی ڈی بی ایس ہے ایک سو چھے ڈی بی ایم ہے سگنل کافی کم ہے اور یہ مارے پاس اس کا ریزلٹ آیا یو فون کی ڈی بی ایس جو ہے ہم نے انٹینہ ٹیچ کر دیا اس کے ساتھ انٹینہ ٹیچ کرنے کے ساتھ مارے پاس اس کے ڈی بی ایم ہے اور سگنل ہمارے پاس وہ پانچ پورے ہیں زونگ کے اس پہ ہم ایک دفعہ سپیڈ ٹیسٹ بھی کریں موسیقی 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 ابھی ہمارے پاس ہواوے کی طرح بطر ونگل ہے زونگ کی اور اس میں زونگ کی نیٹورک ہے اور ہمارے پاس چار سگنل آ رہے ہیں اس پہ اور اس پہ ہم سپی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ موسیقی تو یہ انٹینہ ٹیچ کر دیا اس کے ساتھ ہم نے اور انٹینہ ٹیچ کرنے کے ساتھ اس کی جو سگنل سٹینٹ ہے وہ بھی میرے پاس پوری ہو گیا اور اس پہ ہم تبارہ سپیڈ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ سپیڈ میں کوئی ڈیفرنس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو یہ میں سپیڈ میں کچھ ڈیفرنس دیکھنے کو ملے ہیں کچھ بہتر معلوم ہو رہی ہے سپیڈ اس میں تو آٹھ ایم بی آ رہی تھے مارے پاس انٹینہ کے بغیر اور چار سگنل تھے اور انٹینہ لگانے سے مارے پاس سگنل بھی پورے اچ گئے ہیں اور سپیڈ جو ہے وہ بھی چودہ ایم بی آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ راہ یہ مارا آج کا انٹینہ ٹین ڈی بی آئی ٹین فٹ یہ میرے پاس ایک ڈوائس ہے بیوہ کی ہے یہ ہواوے ای ڈیبل فائی ڈیبل سمن مارل ایس کا تو اس میں ہم دیکھیں کہ جو اس کے سگنل ہمارے پاس ایک یا دو سگنل ہیں میرے پاس اس ٹائم اس روم میں اس ڈیوائس پہ اور اب انٹینہ لگا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی طرح ڈیفرنس ہاتا ہے ہمارے پاس تو انٹینہ ڈیس کیا ہے میں نے اس کے ساتھ اس کی سگنل جائنا وہ ایک تھا ابھی تقریباً تین یا چار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کبھی تین ہو جاتے ہیں کبھی چار ہوتے ہیں فول نہیں ہوگئے ٹھیک ہے یہ بھی آپ دن میں رکھنا اس میں ہمیں امپروومنٹ مل جاتی ہے کافی آتا تو یہ ہی ہے ٹرانسفرمیشن یہ ہی ہے امپروومنٹ اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جادو ہے اس سے لگانے سے فول پٹا فول ہو جائے گا یا ایسا ایسا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ریزلٹ ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اس میں ایک اور ڈیوائیس ہے یہ میری پرسنل ڈیوائیس ہے ہواوے ای فائف سیمن ایٹ فائف ٹھیک ہے تو اس کے سگرنل آلیڈی مرے پاس چارش ہو رہے ہیں تین چار سگرنل میرے پاس آتی ہیں اس پر روم پر تو اس کو انٹینل لگا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیفرنس آتا ہے تو انٹینل اٹیش کرتے ہیں اس کے ساتھ سگرنل ہے اس کے فول ہو گئے ہیں ضرب چار تھے اب تو فول ہو گئے ہیں ایمپرویمنٹ جو اینا ملتی ملتی ہے تھوڑی ملے زیادہ ملے ایمپرویمنٹ ملتی ہے باقی نیٹرک میں اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈسٹرپ ہوتی ہیں ہمارے پاس جو سب سے کمزور سروس ہے وہ ہے ٹین اینار کی ٹین اینار کی سروس ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے یا کسی کسٹم ایسا ہوتا ہے کہ ایک عدد سگرنل کہیں سے آ جاتا ہے تو انٹینہ لگانے سے یہ ہے کہ اس کے پھر بھی دو یا تین سگرنل میرے پاس آ جاتے ہیں جس سے میرا گزارہ ہو جاتا ہے نیٹ چل جاتا ہے کم از کم ٹھیک ہے اگر انٹینہ ہوتا ہے تو پھر سگرنل نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہیں بہت سا لیجر پہ ہوتا ہے جس سے نیٹ نہیں چلتا تو یہ بینیفیٹ ہے اس انٹینے کا جو ساری ڈیوائس جو بھی انٹینہ سپورٹیڈ انہوں پہ لگا کے ہم ہم یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سگرنل چھت کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ موائل لے کے جاتے ہیں تو سگرنل آ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ روم کے اندر آتے ہیں تو سگرنل کم ہو جاتے ہیں اس مقصد کے لیے یہ انٹینہ بیسٹ ہے 10 فٹ اس کے ساتھ آ رہا ہے 10 ڈی بے گین ہے جو ایک بہت اچھا گین ہے اور اس کی ورکنگ ہے میں نے آپ کو دکھائی ہے روٹرت کے اوپر بھی کام کرتا ہے پاکٹ وائی فائی میں جتنی ڈیوائس ہیں انٹینہ کی اپشن موجود ہے یہ انٹینہ ان کے اوپر کام کرتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے انٹینہ کی تھیوری ہے وہ بس اتنی ساری ہے لوگ ان باکس میں میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا گھر اتنی دور ہے ہمارے پاس اتنے سگرنل ہیں یہ لگائیں وہ لگائیں تو اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ آپ نے خود اگر آپ کا ذہن مانتا ہے آپ سمجھاتی ہے تو آپ لے کے لگا سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان چیزوں سے آپ کو لازمی فائدہ ہوتا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ بس جادو ہو جائے جادو تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ریل طور پر ان کو ڈی بی ایم میں جب گین ملتا ہے جب ان کو اچھی ملتی ہے تو ان کو نیٹورک امیشہ اچھا مل جاتا ہے تو آپ یہ چیز کنسیڈر کیا کریں بجائے اس کے کہ اگر دور ہے وہ دور ہے اور دوسری بات کی جائے تو علاقے کی بات کی جائے تو میں خود جو ہے نا ایک دیہات میں ہی ہوں ٹھیک ہے تو ادھر ویلج اریا ہے تو یہاں پہ ہی میں یوز کر رہا ہوں تو موڈرم کو ڈوائسز کو موبائلوں کو ٹرانسلیٹروں کو ریڈیوز کو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ریڈیو یہ میں ویلج میں ہوں یا میں شہر میں ہوں شہروں میں مسئلہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک ایک ٹاور پہ اتنی زیادہ کلائنٹ ہوتے ہیں اتنی زیادہ کلائنٹ ہوتے ہیں کہ سپیڈ سلو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوری ذرا دور ملتی ہے تو کوری دور کرنے کے لیے پھر یہ انٹینہ ایک اچھی اپشنا اور لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں سپیڈ کے حوالے سے سپیڈ کا جانتک تلق ہے سپیڈ جو وائرلس میں ہوتی ہے یہ آپ کی کبھی بھی کانسٹرٹ نہیں ہوتی سپیڈ بانڈ کی ملے گی آپس میں اور اس کے بلابہ ہم جو اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں صرف سیگنل سٹینٹ کو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ سیگنل سٹینٹ ہمارے پاس مضبوط ہو اور ٹاور جو ہمیں سرف کرے کام از کام وہ تمہیں پورا مل جائے نا بس مرا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے باکہ سپیڈ جو ہے نا سپیڈ اس طرح چینج ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ہی ٹائم میں بیس ایم بی سپیڈ ایک ڈوائز پہ ایک جہاں پہ مل رہی ہوگی اور کبھی ایسا ٹائم بھی آئے گا کہ آپ کے ویڈسائی پہ میسیج بھی سینڈ رہی ہوگی اور ہوتا ہے ایسا ایک دو ایم بی سپیڈ پہ ہوتی ہے تو لہٰذا اس پہ کافی زیادہ فیکٹر ہیں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں تو اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے میری جان ٹھیک ہے تو یہ باتیں اپنے مائنڈ میں اپنے بٹھا لینے ہیں کہ سپیڈ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اس طرح اور سب سے اینڈ پہ ہم اس کے چیز کو دیکھیں کہ کون تھی ایسی چیزیں ہیں جسے ہماری سپیڈ متاثر ہوتی ہے اور ہمارا نیٹ ورک متاثر ہوتا ہے ہمیں سگنال کم جیتیدہ ملتی ہیں تو ان کے پہ کون سے ایفیکٹ ہے کون تھی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو متاثر کر رہی ہیں کافی چیزیں بیسکر دیکھا جائے تو سب سے اوپر جو ہے وہ ہیوی سیلور ٹریفک ہے آپ کی آپ کی جتنی ٹریفک آپ کے نیٹ ورک پہ زیادہ ہوگی زیادہ بات ہے آپ کا نیٹ ورک اتنا سلو ہوگا اتنا آپ کو سلو سرف کرے گا اس طرح آپ کا ویدر دیکھ لیں ویدر جو ہے وہ کافی بن کرتا بارش ہے یا دوب گرمی زیادہ ہے تو ویدر جس طرح گرمی زیادہ ہوگی تو آپ اس میں مل بھی ہیٹ اپ ہوتے ہیں تاور میں بھی کچھ نہ کچھ آئے گا تو ویدر جو ہے وہ بھی بارش بغیرہ میں آپ کو ویدر میں بھی کافی چیزیں جو ہے نیٹ ورک آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے آپ جس طرح ایریاز ہیں ہلی ایریاز ہیں پہاڑی علاقے ہیں تو وہ بھی آپ کی کافی فیٹ کرتے ہیں چلو پہاڑی تو بندہ وانی ہوتا لیکن اس کے علاوہ جو دوسری ہے اس میں جو کنڈکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کے سیگنل کی سٹینٹ کو کم کرتے ہیں یا یہ گھر کے اندر اکثر موت ہوتی ہوتی ہے جو اوپر چھ ہوتی ہے اس لیے پھر ہمیں سیگنل پورے نہیں مل پاتے تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا اس میں افیکٹ ہے دوسرا سیڈ ٹاور سے آپ کا ڈسٹنس کتنا ہے دیکھو ڈسٹنس کم کم دادت نہیں کرتے تھے یا ٹاور لگ گیا کمپنی لگا دیا آپ آپ کو کمپرمائز کرنا پڑتا ہے آپ کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ آپ کو سروائیو کرنا پڑتا ہے تو ہم سارے لوگ کرتے ہیں وہاں پہ بس یہ ہے کہ ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جو تلاش کریں آپ ہمارے سیگنل سٹیند پوری ہو سیگنل سٹیند پوری ہو تاکہ ہم نیٹ ورک جو ہے نا وہ بہت اچھا لے سکیں اس علاوہ میکنٹس وغیرہ ہو گئے قریب کو میکنٹس وغیرہ ہو گئے تو وہ آپ کے اس کو افیکٹ کرتے ہیں یا پھر ڈیٹ سپارٹ ہوتی ہیں کہ یہ کہ ایسی آپ ٹاور کے نیچے بھی کھڑے جو تو آپ کو وہاں بھی سروائیو کوئی نہیں ملنی ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہوریزنٹلی پھینک رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کو بہت قریب ہوں گئے تو پھر بھی آپ کو نیٹ ورک اچھا نہیں ملتا ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو مینڈ میں ہونے چاہیے کہ اس وجہ سے مارے نیٹ ورک خراب ہے اس وجہ سے مارے سپیٹ نہیں سی آ رہی